السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈریور اینڈ ویکل چینل اور یہ ہے لوڈر اور آج کی ویڈیو ہے پتھر کو کیسے توڑا جاتا ہے پہاڑ کو کیسے ختم کر کے کریش کیا جاتا ہے اور بجری کیسے تیار ہوتی ہے جی ہاں دوستو تو آئیے نئے آنے والے دوست ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو جو ہے نا سبسکرائب کر دیں جہاں دوستو تو یہ لوڈر ہے یہ آگے مشین کھڑی ہوئی ہے جو رکی ہوئی ہے یہ بڑے بڑے پتھروں کو توڑ دی ہے نیچے رکھے یہ لوڈر جا رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوڈر یہ پتھر کے جو پہاڑ لگے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ لوڈر اٹھانے جا رہا ہے یہ جو ہے نا یہ اس مشین نے توڑ توڑ کے رکھے ہیں بڑے بڑے پتھر یہ لوڈر آپ دیکھ سکتے ہیں لوڈر نے اٹھایا یہ دوسری سائیڈ پہ آپ کو یہ کنویریں نظر آ رہی ہیں یہ سارے جو ہے نا پلانٹ ہوتے ہیں یہ آرہے لوڈر یہ اس نے پتھر اٹھایا ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں توڑے ہوئے پتھر بڑے بڑے تو یہ جو ہے نا کتر ٹاپے میں ڈالے گا اس کو ٹاپا بولتے ہیں جو انہوں نے بنایا ہوتا ہے یہ ڈالے گا اس ٹاپے میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاپا فول ہے یہ پتھروں کا ٹاپا ہو گیا فول تو یہ آپ لوڈر نے ڈال لیا اس میں یہ پیچھے ہو گیا ٹاپے میں ڈال کے تو یہ ابھی دوبارہ جو ہے اٹھانے نہیں گیا کیونکہ ٹاپا ہو گیا فول تو ایک لوڈر کے بہت سارے کام ہوتے ہیں ٹاپا بھی فول کرنا ہوتا ہے اور گاڑیاں بھی لوڈ کرنی ہوتے ہیں تو ابھی یہ گاڑی ایک لگی ہوئی ریمپ پہ یہ دیکھیں کیسے سپیڈ میں دودھڑیں اڑاتا ہوا لوڈر سیدھا گاڑیوں کی جانب چلا گیا ہے کیونکہ چار پان گاڑیاں ہیں جو لوڈ ہونی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے یہ بیلڈ چل رہا ہے بعد میں میں آپ کو دکھاتا ہوں قریب سے بھی یہ مشین چل رہا ہے یہ اس کنویر پہ جاتا ہے اس کنویر سے آگے ٹاپے میں جاتا ہے آگے ٹاپے سے ادھر جاتا ہے تو یہ مختلف کنویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں جہاں پہ بجری تیار ہوئی ہوتی ہے تو یہ گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایٹ جگاڑی تلاغنگ والوں کی یہ کھڑی ہوئی ہے یہ لوڈ ہو چکی ہے یہ ٹرالیاں یہ میری گاڑی کھڑی ہے ادھر ابھی نمبر آنا ہے اس کا تو یہ ٹرالیاں یہ دیکھیں بہت زبرگست گاڑی یہ پریش میں کیسی کیسی گاڑیاں آئی ہوئی ہیں یہ ٹرالیاں آپ دیکھ سکتے ہیں پلانٹ والوں کی رینجر پلانٹ یہ چار نمبر ٹرالی یہ ٹرالیوں کے پیچھے نمبر ہوتے ہیں چھے نمبر یہ پہاڑی سے جو بمبوں سے پہاڑ کو اڑا کر پتھر کاٹا جاتا ہے تو وہ پتھر اس میں لوڈ کر کے لاتی ہے یہ لوڈر بجری اٹھا رہا ہے تین ستر بجری کا سائز ہوتا ہے تین ستر دو ستر ڈھائی ستر آدھی کی پونی کی جیسی جیسی بجری کی ضرورت ہوتی ہے تو ویسا آرڈر ہوتا ہے ہمارا آٹھائی ستر کا آرڈر ہے یہ دیکھیں لوڈر نے اٹھایا بجری اور یہ سیدھا گاڑی کے اندر یہ دیکھیں اس طرح سے یہ گاڑیاں لوڈ ہوتی ہیں لوڈر سے یہ مٹی مٹی ساری دھوری دھور یہ پیچھے چلا گیا پھر یہ دوبارہ اٹھایا دوبارہ اسی طرح سے گاڑی میں یہ بجری کے ڈھیر دیکھیں تو آئیے چلتے ہیں کنویر کی طرف یہ دیکھیں مشین قریب سے یہ کیس طرح سے آئیے اس کے سپیڈ میں چل رہے ہیں اور پتھر کو توڑ کے یہ دیکھیں اس کنویر پہ پتھر اور بریق ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں یہ بریق بریق پتھر بیلڈ پہ چل رہا ہے مٹھی کے نیچے سے ہو کے آ رہا ہے وہاں سے یہ دیکھیں یہ اس کنویر کے اوپر جا رہا ہے بڑا پتھر چھوٹا ہو چکا ہے یہ اگلے ٹاپے میں گر رہا ہے یہاں سے پھر اور مزید چھوٹا ہو کر اگلی کنویر پہ جا رہا ہے ادھر سے یہ دیکھیں خاکہ بن رہا ہے مٹھی والا وہاں سے دوسری جانب چلی گئی کنویر وہ جو ساتھ میں جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ پھر نیکسٹ ٹاپے میں اس ٹاپے سے پھر نیکسٹ ٹاپے میں پھر اس ٹاپے سے پھر اگلے ٹاپے میں یہ چار سے پانچ ٹاپوں سے ہو کر دوستو یہاں پہ آ کر یہ دیکھیں پتھر باریک ہوا یہ گاڑی ہماری جا رہی ہے دیانے لگنے کے لئے دوسرے ریمپ پہ یہ دیکھیں پتھر باریک تو یہ بجری دیکھیں کیسے تیار ہوئی ہے خاکہ یہ باریک باریک پتھر موٹا کتنا موٹا پتھر اور یہاں پہ آ کر اس کا کیا بن چکا ہے تو یہ دیکھیں ادھر سے پھر آگے دھوڑی دھوڑا کر یہ دیکھیں مختلف کنویریں لگی ہوئی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ موٹی بجری اس سے باریک بجری اس سے باریک بجری اور اس سے بھی باریک بجری ہر قسم کی بجری یہاں پر تیار ہوتے ہیں یہ دیکھیں کیسے لات کی صورت میں گر رہی ہے تو ہماری جو ہے نا یہ بجری ہے جو ہم نے لوڈ کرنی ہے یہ ڈھائی ستر باریک بجری ہے سیل کوڑی یہ گھر کے فرش میں بھی استعمال ہوتی ہے یہ گاڑی ہماری جو ہے نا ادھر جا کے لگے گی یہ ڈرائیور میرا دیکھیں جا رہا ہے گاڑی کی یہاں دوستو تو یہ کریشنگ کی لیڈیو تھی تو ابھی جو ہے نا یہ کریش کیا ہے یہ بڑے بڑے پہانوں کو کار کر کیسے کریش کیا جاتا ہے ابھی جو ہے نا جو ہمیں لوڈ کریں گے تو یہ پہاڑی ستر ہے یہ پیچھے دے سکتے ہیں یہ پلانٹ ہے تقریبا پھول گیا رہا سرگودے پر پانچ الار پلانٹ ہے بجری کے جو کہ بجری بناتے ہیں اور یہاں سے خاطہ اور بجری جاتا ہے تو یہ ہے یہاں سے بڑے بڑے پتروں کو تاٹ کر کریش کر کے کریش بنائی جاتی ہے بجری بنائی جاتی ہے جو کہ گاریوں پر لوڈ ہو کر روڈے مغیرہ اور گھر کے استعمال میں فرشن اور بہت سے کام ہیں بجری استعمال ہوتی ہے تو یہ تھی ویڈیو دوستو کریشن کی اور بجری کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ